نیچ نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرحمن مہارا شرکی راجنیتی میں پھر سے ایک بار پاوال ہو گیا کیونکہ اکنات کشندے کے خلاف وشیش عادی کار پرستاولایا جا رہا ہے دراصل آپ کو بتاؤں کہ سنجر راوت کے معاملے میں تو اس پیکر نے وشیش عادی کار کمیٹی بنا دی ہے پر سی اکنات کشندے کے خلاف بھی ویدان پریشد میں نیتا وپکش آج وشیش عادی کار پرستاول لے کر آئیں گے جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اکنات کشندے نے ویرودی پارٹیوں کے لیے دیش دروہی شبد کا پریوک کیا تھا اور ایسے میں جس طریقے سے وپکش کی بھومی کا اس وقت کافی زیادہ اکرامک بنی ہوئے دراصل وپکش نے اس پورے مدے پر اپنی جو ویرود کو ہی رکھا ہے اور آج مانا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے پر پیش شادی کار لائے جا سکتا ہے لیکن ہم دیکھنا ہو کہ آنے والے سمیں میں اس پورے مدے کو لے کر کے جو راجنی تھی اس وقت خاص طور سے گرمائیوں نظر آ رہیے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی بڑے بدلاؤ کی بھی باتیں نکل کر کے سامنے آ رہیے فیلال اس وقت اس بڑے معاملے کو لے کر وپکش کے کئی بڑے نیتاؤں نے اپنے طور پر تمام باتیں کہی ہے امبہ دست دانوے نے جو تھاکرے گھٹ کے جو نیتا ہے انہوں نے صدر طور پر کہا ہے کہ یہ کناتشندے نے جن شبدوں کا پریوگ کیا ہے وہ شعب بنیے ہیں اور جو ایک پرمپراغت جو مہاراشتو کی راجنی تھی رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایک طریقے سے کالا دھبا ہے تو یہ تمام باتیں جو اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں سیدھے طور پر مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے اب جو وششہ دکار کی بات کی جاری ہے اسے یہ بڑا ہی معاملہ گمبیر بنتا چلا جا رہا ہے اور اس پورے مدے پر اگر یہاں پر دیکھا جائے کناتشندے گھٹ کے بات کریں وہ بھی پوری طریقے سے یہاں پر کئی معاملوں میں جو یہاں پر تمام باتوں کو لے کر کے اپنے پکش کو رکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پکش بیکار میں اس پورے مدے کو لے کر کے اتنا زیادہ ہوا اللہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی اس پورے معاملے کو لے کر کے کس طریقے سے راج نتی جو ہے تھمتی نظر آتی ہے اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشن آئن نیوز کو دھنیواد موسیقی